دھیان رکھنے یوگے بہت جروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر جرور پڑے نمبر ایک سردی کا موسم اپنے ساتھ ہر عمر کے لوگوں کے لئے کئی طرح کی سوش سمسیوں کو لے کر آتا ہے لیکن تھنڈ کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے کیونکہ اس موسم میں وائرس اور بیکٹیریا بہت تیجی سے بچوں پر حملہ کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں سردی جکام، ناک بند، ساس لینے میں تکلیف، گلے میں انفیکشن، نیمونیا، بکھار جیسی سمسیوں ہو جاتی ہیں اس لئے بچوں کو سردی کے موسم میں زیادہ کپڑے لادنے کی بجائے ان کے پیروں کے تلوہ، ان کی ہتیلی اور ان کے کان سر ڈھک کر رکھے ساتھی ساتھ تھوڑی دھوپ جرور دکھائے نمبر دو صوبہ جلدی اٹھنے کی عادت آپ کو کئی طرح کے فادے پہنچائے گی صوبہ واتا ورن میں آکسیزن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو سورج اگنے کے بعد کم ہونے لگتی ہے اس لئے اگر آپ صوبہ جلدی اٹھیں گے تو ترو تازہ محسوس کریں گے صوبہ جلدی اٹھنے سے آپ کو بڑا دن ملتا ہے جس سے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں نمبر تین کئی لوگ صوبہ کا ناشتہ نہیں کرتے اور سیدھے دن کا کھانا کھاتے ہیں ناشتہ چھوڑنے کی عادت کو بدلیں اور صوبہ ویعیام کرنے کے بعد بھر پیٹ ناشتہ کریں یہ آپ کو پورے دن کام کرنے کی انرجی دے گا نمبر چار ہمیشہ کوشش کریں کی سورے ادھے ہونے سے پہلے ہی بستر چھوڑ دیں ایسا کرنے سے آپ کے اندر کی نکراتمک ارجہ کم ہوتی ہے اور جیون میں سبلتہ پانے کے لئے اور سوست رہنے کے لئے بہت ہی جروری ہے نمبر پانچ صوبہ اٹھنے کے بعد خالی پیٹ ایک سے دو گلاس گنگنا پانی پینے سے پیٹ ساف رہے گا اور کئی بیماریوں سے بچے رہیں گے نمبر چھے ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ صوبہ نو بجے تک جرور نہا لیں اس سے آپ کا شریر فریش رہے گا اور کام کرنے بھی من لگا رہے گا اور پورے دن شریر میں فورتی بنی رہتی ہے نمبر سات کبھی بھی بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈا پانی سے نہانا نہیں چاہیے ایسے کرنے سے تبیت بگڑنے کا خطرہ بنا رہتا ہے کیونکہ شریر اپنے اندر کے تاپمان کا سنتولن نہیں بنا پاتا ہے نمبر آٹ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ اور صوف جرور کھانا چاہیے اس سے کھانا جلدی حجم ہو جاتا ہے اور ساتھی سیادہ میں پیٹ میں کبج بھی نہیں ہوتی ہے نمبر نو جو لوگ اکثر ڈپریشن یا دماغی سمسیا سے پریشان رہتے ہیں تو انہیں صبح اٹھ کر کھلی ہوا میں گھومنا چاہیے اور لمبی لمبی ساس رینے چاہیے اس سے ڈپریشن کم ہوگا اور دماغ کو تاج کی ملے گی نمبر دس کھربوجے کے بیچ پیس کر دودھ کے ساتھ ملا کر کھانے سے بلٹ سیلز بڑھانے میں مدد ملتی ہے نمبر گیارہ یدی آپ وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو لوگی کے جوس میں تھوڑا سا نمک ملا کر روجانہ صبح کھالی پیٹ پیئے اس سے آپ کا شریر بھی سوست رہے گا ساتھی ساتھ وجن کم کرنے میں بھی مدد ملے گی نمبر بارہ چہرے پر سفید یا کالے داغ نکل آئے ہیں تو ایلو ویرو میں تھوڑا سا شہد ملا کر چہرے پر لگائے اس سے دیرے دیرے چہرے کے داغ دپے مٹنے لگتے ہیں نمبر تیرہ یدی خون کی کمی ہے تو روجانہ کھڑ گھڑ جرور کھائے نمبر چودہ کھانے کی سمسہ ہے تو سفر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اجوائن موں میں رکھ لے اس سے اُلٹی نہیں آتی ہے نمبر پندرہ ہڈیوں کی کمیوری کو دور کرنے کے لیے بھیس کے دودھ میں تھوڑا سا گھڑ ملا کر پی لیا کریں نمبر سولہ یدی آپ کے ہاتھ پر ہر سمیں سن رہتے ہیں تو ایک چمہ شہد اور آدھا نمبو کا رس ایک گلاس میں پانی میں ملا کر روز پینے سے جلد ہی جلد ہاتھ پیر میں سن ہونے کی سمسیا ختم ہو جائے گی نمبر سترہ پریگننسی میں کیلے کا سیول کرنے سے بچے کی ہڈیاں مجبوط اور بچے کا وکاس اچھے سے ہوتا ہے نمبر اٹھارہ یدی آپ کے خون میں خرابی ہے یہ چہرے کی کیل موہا سے یا داگ دبے ہے تو کریلا میتھی مولی کا سیون زیادہ کیا کریں ساتھی ساتھ تلے بھونے اور مسالے دار کھانے کا سیون کم ہی کیا کریں نمبر انیس یدی شریر میں درد رہتا ہے یا گیس کی سمسیاں زیادہ رہتی ہے تو کھانے میں ادرک اور اجوائن کا سیون زیادہ کیا کریں نمبر بیس چہری کی جھائیوں کو ختم کرنے کے لیے پانی میں پودی نہ ڈال کر پی لیا کریں نمبر اکیس یدی آپ کو پتھری کی سمسے ہے تو پیاج کے رس میں چینی ڈال کر شربت بنا کر دس سے پندرہ دن لگتار پیئے اسے پتھری گل کر بہار نکل جائے گی نمبر بائیس کشمش کا سیون کرنے سے چہرے پر چمک ہاتی ہے اور ساتھی شات شریر میں کھون کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے اس کو آپ رات میں بھگو کر صبح خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں اور بینا بھگوئے بھی دن میں کشمش کا سیون کر سکتے ہیں نمبر تیس سردیوں میں زیادہ گرم پانی سے چہرہ دونے سے چہرے کی توجہ جلدی خراب ہو جاتی ہے جسے چہرے پر سمیں سے پہلے ہی بڑا پر نظر آنے لگتا ہے نمبر چوبیس یدی آپ کے ہاتھ پر ہر سمیں تھنڈے رہتے ہیں تو آپ کے شروعیر میں کھون کی کمی ہو سکتی ہے نمبر پچیس یدی آپ وجن کم کر رہے ہیں تو ٹماٹا کا سوپ جرور پیا کریں یہ وجن کم کرنے کے ساتھ آنکھوں اور توچہ کے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر چوبیس یدی آپ ہمیشہ سوست رہنا اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے میں دار روٹی کا سیون جادہ کیا کریں نمبر ستائیس یدی آپ گلے سے سمندد بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے میں کالی میچی کا سیون جرور کیا کریں نمبر اٹھائیس گھر میں جھٹے چپل ادھر ادھر بکھیر کر یا اُلٹے سیدھے نہیں رکھنی چاہیے اس سے گھر میں اشانتی اور دریدرتہ اُتپن ہوتی ہے نمبر اُنتیس کھانے کے ساتھ ہری میرچی کا سیون کرنے سے ساس کی بیماری نہیں ہوگی اور ساتھی ساس شریر میں کھون جمنے کی سمجھ سا بھی نہیں ہوتی ہے نمبر تیس کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اَنڈوں کو فریج میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہے بلکہ فریج میں اَنڈوں کو سٹور کر کے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سواست کے لئے ہانی کارک بھی ہو سکتے ہیں نمبر اکتیس یدی آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو پراتے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ آم کا اچار کھایا کریں اسے بھوک بڑھتی ہے نمبر بتیس یدی آپ کو کمجوری یا سستی رہتی ہے تو آپ کو کالے نمک اور ناریل کا سیون جرور کرنا چاہیے نمبر تیتیس یدی آپ کو پیر سے سممندد بیماری ہے تو مصور کی دال کھایا کریں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا نمبر چوتیس زکام کی سمسیہ ہونے پر ادرک کی بھاپ لینے سے بہت آرام ملتا ہے اس سے ناک بہنا ہو جاتی ہے نمبر پیتیس چاول کھانے کے بعد تورن دودھ نہ پیئے اس سے کالی خاصی بھی ہو سکتی ہے نمبر چھتیس یدی آپ کو تھائرٹ کی سمسہ ہے تو آپ کو آئیوڈین یکت بھوجن کا سیون کرنا چاہیے نمبر سیتیس چہرے کا رنگ ساف کرنے کے لیے کچھ پپیتے کو پیس کر چہرے پہ لگائے اس سے چہرے کا رنگ ساف ہو جاتا ہے نمبر اٹھتیس گیس کی سمسہ ہونے پر کالی مرچ اور نمک کو پیس کر پانی کے ساتھ کھانے سے بہت آرام ملتا ہے نمبر انتالیس یدی آپ کو اسطما جیسے روک کی سمسہ ہے تو ادرہ کی گرم چائے میں لسون کی دو کلیا ملا کر پینے سے ساتھ ماروک نیانترت رہتا ہے نمبر چالیس دودھ میں سوف ڈال کر پینے سے کمر درد میں راحت ملتی ہے روجانہ رات کو سوتے سمیں پشاپ کر کے سونے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے ہیں نمبر تیرالیس رات کو نابی میں تیل ڈالنے سے دماغ تیج کام کر نہ لگتا ہے اور اسے سواسط بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر چوالیس جو رجانہ دہی کا سیون کرتے ہیں انہیں پشاپ میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے نمبر پن تالیس کٹے وے پیاج کو دوسرے دن نہ کھائے اسے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں نمبر چھ آلیس رجانہ سبھے کھالی پیٹ الٹا لٹکنے سے لمبائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نمبر سنت آلیس پت میں پتری ہے تو مولی کا رس پینے سے پتری بنا بند ہو جاتی ہے نمبر ار تالیس رجانہ ادرک تھوڑا سر ٹکڑا چبا لینے سے جلدی بیماری نہیں آتی ہے نمبر انچس سبھے اٹھتے ہی کنگی کرنے سے آپ کے بال مجبوط ہو جاتے ہیں نمبر پچاس اگر آپ کے ہوت کالے پڑ رہے ہے تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہوت پر لگائیں اس سے آپ کے روجانہ بیر کا سیون کرنے سے پیٹ کی بہت سی بیماری دور ہو جاتی ہے نمبر باون روجانہ صبح ایک تاجہ ٹاماتر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہے نمبر ترے پن صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے ساس نہیں پھولتی ہے نمبر چوون سر میں درد رہتا ہے یا دماغی طور پر کمجوری ہے تو دیسی گی سے مالش کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ملے گا نمبر پچپن ہفتے میں دو بار نارل پانی اوش پیئے اس سے ہمیشہ شریر سوست رہتا ہے اور شریر میں کمجوری نہیں آتی ہے ساتھی ساتھ چہرے پہ گلو آجاتا ہے نمبر چھپن پانی میں ادرک اوبال کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے نمبر ستاون بھوجن کے ساتھ سادھے پانی کی جگہ اجوائن کا اوبلا و پانی پینے سے گیس یا بد حجمی دور ہو جاتی ہے نمبر اٹھاون گرم کپڑوں کے ساتھ کھالی بوتل پرفیوم کی رگ دے اسے جب بھی آپ کپڑے کو نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی نمبر 69 گرم پانی میں تھوڑی سی لائچی ڈال کر پینے سے شریر کی تھاکاور دور ہوتی ہے نمبر 60 روجانہ دودھ پینا شریر کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دودھ ہمارے شریر میں امرت کے سمان کام کرتا ہے دودھ بچے یا بڑے سبھی کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس لئے ایک گلاس ہلکا گرم دودھ رجانہ جرور پیئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری یہ دی گئی جان کری کیسے لگی اور کون سی جان کری سب سے اچھی لگی ہمیں کمین باکس میں جرور پتائیے گا یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی سات ایسی اور انمول جاری کاری سننے کے لیے ہماری چینل کو کر لیجے سب سکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مد بھولی گا دھنی واد اور آپ کا دن شب ہو